موسیقی سواگت ہے آپ سبی کا آرنائن ٹی وی میں میں ہو جبار خان سوال بڑا یہ ہے کہ کیا سونیا گادی کی ٹیم اب راہل گادی کو ہرانے کی کوشش میں ہیں اور یہ ہم یوں ہی نہیں کہہ رہے ہیں اس کی پیچھے بہت سارے تطھ ہیں وقت ہو چکا ہے شام چھے بجے کا یعنی کے دن کے سب سے بڑے سیاسی بحث کا میں ہوں جبار خان دراصل کانگریس پارٹی پچھلے پانچ چھے ورشوں میں جس طریقے سے کمزور ہوئی ہے اس کے بعد میں کانگریس کا گراف لگاتار گرتا ہی جا رہا ہے مگر جب کیا ہو جب کانگریس کے اپنے ہی سپاہ سالار کانگریس کے اپنے ہی سپاہی کانگریس پارٹی کے خلاف میں بغاوتی سر کے ساتھ میں اس طریقے سے جھنڈا بلند کرنے لگ جائے کہ دوسرے کارکرتاؤں سے لے کر کے دیتاؤں پر اس کا اثر پڑنے لگ جائے مگر بات یہاں تک ہوتی تب تو ٹھیک تھا لیکن سنجے نیروپم نے آج پریس کانفرنس کر کے مہاراشترہ بمبئی میں جن باتوں کا ذکر کیا اسے لے کر کے چنتن کانگریس پارٹی کی کانگریس راہل کانگریس سونیا ٹیم کے پیش میں بڑھ گیا ہوگا کیونکہ سیدھے سیدھے آرو پہ لگایا سنجے نیروپم نے کہ راہل گاندی کی ٹیم کے لوگوں کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے سنجے نیروپم نے کہا کہ دلی میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہیں سیاسی سمجھ نہیں سنجے نیروپم نے یہ کہا کہ سونیا گاندی کے ٹیم کے لوگ راہل گاندی کے ٹیم کے لوگوں کو سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ یہ ہے جو کہ اپنے آپ کو اس طور پر پیش کیا اشک تور کو اس کے طور پر پیش کیا مگر سوال کئی سارے ہیں کیا موجودہ وقت میں بھارتی جنتہ پارٹی سے لڑتے لڑتے کانگریس اتنی تھکھار چکی ہے کہ اب خود ہی اپنی ہی پارٹی کے بیش میں بکھراو لائی ٹکھراو کی استثیح بن گئی ہے یا پھر یوں کہیں کہ کانگریس پارٹی کے عالا قوان کے استثیح میڈک کو ترازو میں تولنے کسی ہی بن چکی ہے کہ اپنی پارٹی کے لوگوں کو ایک ساتھ لانے کی کوشش میں کانگریس تھکھار چکی ہے اور واک آور دے دیا ہے اسی پر آج چرچہ کریں گے آج ڈیبیٹ کریں گے ہمارے ساتھ میں کئی سارے خاص ممار موجود ہوں گے جس میں بھارتی جنتہ پارٹی اور کانگریس پارٹی کے بروقتان تو ہوں گے ہی لیکن بارشت پترکار اور سیاسی وشلشک کے طور پر ہمارے ساتھ میں شامل ہوں گے مگر اس سے پہلے ریپورٹس دیکھتے ہیں دراصل کانگریس کے گھر کی کہانی یوں ہے کہ آلہ کمان چاہے کتنے بھی کوشش کھڑ لے لیکن گھر کا کلہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا مہراشترہ میں چناؤں کا بیگل بجنے کے ساتھ ہی کانگریس میں انتر کلہ گھر کر گیا ہے نتیجتن پوروی ممبئی سے اترکش سنجے نیرپم نے بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیا اور کانگریس چھوڑنے تکی دھمکی دے ڈالی ٹکٹ باٹنے کے فیصلے پر سنجے نیرپم نے سوال کھڑے کر دیا ہے اور ظاہر کر دیا ہے کہ کانگریس میں کچھ ٹھیک نہیں ہے یہ میں چناؤں پرچار میں حصہ نہیں لوں گا اور پارٹی نتیت کو کہیں نہ کہیں سیکھنا پڑے گا بدلے ہوئے محول کو سمجھنا پڑے گا اور بدلے ہوئے محول کے حساب سے جو کام کرنے والے لوگ ہیں جو چاپلوس پسند نہیں ہیں جو چاپلوسی نہیں کرتے ہیں جو بند کمرے میں راجنیتی نہیں کرتے ہیں ایسے لوگوں کو مہتو دینا پڑے گا ورنہ کانگریس پارٹی کے دن اور خراب ہوں گے کانگریس پارٹی کی اور بھی ستھیتی خراب ہو سکتی ہے ایسی میری آشنکہ ہے جہاں مہاراشترا میں کانگریس کی نیتا آپس میں اولش پڑے ہیں وہی ہریانہ ویدھانسوا چناؤں میں بھی گھر میں پوٹ پڑ چکی ہیں ٹکٹ باٹنے میں اپنے سمرتکوں کی اندیکی کے بعد اشک تور نے بھی اپنے ہی گھر میں کانگریس کو خاری کھوٹی سنا دی ہے اور دکھتی بات یہ ہے کہ وہ پارٹی کے اندر ہی اس طرح کی کانگتے ہیں کہ جنہوں نے لگاتار پارٹی کا بیروت کیا میں اور ہمارے جیسے آجاروں جو گراس روٹ لیڈرز ہیں ان کو کام کرنے سے روکتا اشک تور کے آروپوں کے بعد ہریانہ کانگریس میں دو فار ہو چکے ہیں آروپ اب سیدھے سیدھے اولام نبی آزاد کماری سیلجا اور بھپیند زنگھ ہٹا پر لگ رہے ہیں اور تینوں کو پارٹی کا سوداغر کہا جا رہا ہے بات صرف کانگریس کے گھر کی ہی نہیں ہے ہریانہ بی جی پی میں بھی ٹکٹ بٹوارے کے بعد نبی آواز میں سوال تو اٹھی رہے ہیں ہریانہ میں بارہ موجودہ ویدھائیقوں کی ٹکٹ کٹ چکے ہیں اسی بیچ ویپل گویل کا ایک ویڈیو بھی ساب نے آیا جب ٹکٹ کٹنے کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے چناؤ کا موسم اور اپنے ہی گھر میں صرف ٹوول سے بات تو صاف ہے کہ یہ گھر کی لڑائی پارٹیوں کیلئے مصیبت بن سکتی ہے لیکن گھروں کے اس جھگڑے میں کس کا کتنا نقصان ہوا یہ تو چوبیس اکتوبر کو ہی صاف ہوگا آر نائن ٹی وی کے لیے چندگر سے رمیش سنگھ کی ریپورٹ اپنے خاص مہمانوں کے طرف میں رخ کروں ان کا تعارف آپ سے کراؤں اسے پہلے آئیے آر نائن ٹی وی کے سوال آپ کے ساب میں رکھتے ہیں کیونکہ آر نائن ٹی وی پوچھ رہا کہ موقع پر کیوں چھوک جاتی ہے کانگریس پارٹی ایک موقع تھا مگر کیا سونیا بھی کانگریس کو نہیں سوال پا رہی ہے یہ طرح پر سوال ایسے کیسے لڑے گی موڈی سے کانگریس تو ایک طرف بڑا چیلنج ہے مگر دوسری طرف بڑے چیلنج سے نپٹنے کے لیے لڑنے کے لیے کانگریس کی تیاریاں تو دور کانگریس کی اس سپریٹ کو تو چھوڑیے کانگریس اپنی ہی انترکلہ سے جوج رہی ہے اور ایسے میں اس مرز کی دوا کوئی ہے بھی کی نہیں ہے ہمارے ساتھ مہمانوں کا ایک پورا خاص پینل اس وقت موجود ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ اور پروکتہ کے طور پر سودان شبطل جی ہمارے ساتھ میں اس وقت جڑ چکے جنہیں آپ اکثر کی بھی ڈیبیٹ میں دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ سواگت ہے آپ کا سودان شبطل جی ساتھ میں ہمارے ساتھ میں کانگریس پارٹی کے نیتہ کے طور پر منیش گپتہ جی جو کی کانگریس پارٹی کے لائن اور باتیں رکھیں گے سواگت سر آپ کا ساتھ میں ایک میشرا جی نوڈا سٹوڈیو سے وارشت پترکار کے طور پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کس طور پر دیکھا جائے کانگریس کے اندر یہ جو سرپٹوول کی استثیتی اس کے پیچھے کی آصل وجہ کیا ہے شروعات میں سودان شبطل جی آپ سے ہی آج کی اس چرچہ کی کرنا چاہ رہا ہوں آخر وہ وجہ کیا ہے میں اس پر بعد میں آؤں گا کہ کانگریس پارٹی کی استثیتی ایسا کیوں ہے سنجے نرپم نے ایسا کیوں کہا کیا وجہ ہے کہ سبھی پارٹیوں کے لوگ خاص طرح پر کانگریس کے لوگ کانگریس چھوڑ چھوڑ کر کے چاہے ہریانہ ہو مہاراشترا ہو اترپردیش ہو یا دوسرے راج جہو دیش کے بی جی پی کا روخ اختیار کر رہے ہیں دیکھیں سو بھاوک طور پر جب نراشہ ہوتی ہے تو کنٹھا آتی ہے اور جب کنٹھا آتی ہے تو لوگ فیصلے کرتے ہیں اب نراشہ کیوں ہو رہی یہ اہم پریشن ہے نراشہ اس لیے ہو رہی ہے کہ نترت کہیں دکھنی رہا اور دیکھ نترت نہ دکھنے کی وجہ سے نترت پہ وشوات سرے گئے تو پریشن ہی نہیں ہوتتا ہے دیکھیں ہم لوگ راجنیتی میں ہمیشہ کہتے تھے کہ آنکھ میں سوپن اور پیٹ میں آگا یہ دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں پراکرمی نترت کے لیے لیکن جب نترت پراکرم سے کھسک کے پریکرما پہ پہ پہنچ جائے تو سوہبھاوک طور پہ راجنیتیگ ویکتی کے لیے نراشہ نراشہ ہونا بہت ہی سوہب سوہبھاوک بات ہے تو پھر ایسے میں آج اسی نراشہ کی عبیویتی جو ہے جی سدانشو جی میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں ارونتر پارٹی جی کانگریس پارٹی میں یہ کنٹھا اس اسطر پر آ چکی ہے کہ اب پارٹی کے آلہ نترت پر بھی سوال اٹھانے لگ گئے ہیں سنجے نروپم نے یہ کہا کہ دلی میں بیٹھے ہوئے کانگریس پارٹی کے دفتروں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے سونیا ورسس راحل ہو رہا ہے دیکھیں جبار بھائی ایسا ہوتا ہے کہ جب چناؤں آتے ہیں اور چناؤں میں آپ کو پتا ہے کہ کانگریس پارٹی راشتری پارٹی اس کے کرونوں کار کرتا ہے اور کرونوں سمرتا تھا سبھا بھی ایک سی بات ہے کہ سب کو ٹکٹ نہیں دیا جا سکتا چناؤں لنے کے لیے ٹکٹ کا ایک کریٹیڈیا ہوتا ہے اور وہ سینئر جو ہمارے نیتری تو ہیں وہی تین کرتے ہیں اس کے لیے سی سی کا یہاں پر گھٹن ہوا ہے جو سی سی بیٹھ کر کے اس پر چلسہ کرتی ہے اور اس پر ٹکٹ کی بٹوارہ ہوتا ہے اسی بٹوارے کو لے کر کے تو سوال اٹھایا سنجین اروپم نے ارون ترپاٹھی جی اسی بٹوارے کو لے کر کے تو سوال اٹھایا سنجین اروپم نے انہوں نے یہ کہا انہوں نے کہا کہ میں ممائی پور میں زیادہ بہتر سمجھتا ہوں کھڑ گے جی سے میں ملاقات کیا چار لوگوں سے ملایا چاروں لوگوں کا ٹکٹ کاٹ دیا گیا لیکن مجھ سے بات تک نہیں کی گئی مہاراشترا کے اندر ممبئی کے اندر کس کو ٹکٹ دیا جائے کس کو نہ دیا جائے اسی آپ کی پرکریا پڑ رہی تو سوال اٹھا رہے ہوں دیکھیں جبار بھائی میں پوری بات اپنی کمپلیٹ کر لوں دیکھیں سمرتھک جو ہوتے ہیں اور کارکرتہ جو ہوتے ہیں وہ پارٹی کو ہوتے ہیں کسی نیتا کے سمرتھک نہیں ہوتے ہیں اگر کوئی نیتا یہ کہتا ہے کہ میرے سمرتھک کو ٹکٹ نہیں ملا تو پہلے تو نیتا ہی گلت ہے کیونکہ پارٹی کا سمرتھک ہوتا ہے سنگٹر کا سمرتھک ہوتا ہے کسی نیتا کا بیکتیگت کوئی سمرتھک نہیں ہوتا اگر ان کو ادھنا تھا کہ میرے سمبرتگ یہ غلط ان کا بیان ہے کیا تھا رہو تر پارٹی جی سنجین اروپم نے پہلے ٹویٹ کیا اس تھی سے افغد کرایا اس کے بعد میں آج انہوں نے پریس کانفرنس کی کیا کل سے لے کر کے آج کی اس بیش میں جتنے گھنٹے گزرے کانگریس پارٹی کے عالی کمان کو نہیں چاہیے تھا کہ ان سے بات کرتے مان منول کرتے چنانوی دور ہے اس میں زیادہ اور اس بیش میں اس تھی خراب نہ ہو ہی ایسا ہے کہ ہماری راشتی ہے دیکھچا سیمتی سونیاں گاندی جی ایک گارجین کے روپ میں ہم لوگوں کے لیے ہیں اور سنجین اروپم جی کہ اگر تھوڑی ناراضگی ہوگی آبیس میں اگر انہوں نے کچھ بولا یا ٹویٹ بھی کیا ہے تو اس کو ہم لوگ خود بنا لیں گے ہمارے گھر کی اور آپسی باتیں ہیں اور جہاں تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج آپ غلط مددے پہ بھی ڈیویٹ کر رہا ہے دیویٹ تو روزگار پہ ہونا چاہیے ارے سر روزگار پہ بھی ڈیویٹ کر رہا ہے اب ہماری بھومکہ بھی آپ نے بھائیں گے سر ہم رکھتے ہیں روزگار پہ بھی رکھتے ہیں حکاس پہ بھی رکھتے ہیں ساری چیزوں پر مگر یہ ارے سر ایک مضبوط وپکش کا لوگتنطر کے اندر ضرورت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ایک مضبوط وپکش کی بھومکہ ہونے چاہیے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے مگر آپ اپنی غلطیوں کی وجہ سے پارلیمنٹ کے اندر پارلیمنٹ کے اندر ب linedischer وپکش لیڈر تک کا ہوتا نہیں آ پھ schleろ روزگار پہ آ پھلو سا پر موری تول عطا ہوتی ہے چلی یہ بھیک چلی اپنی منیں اور بھی ساکتے ہیں روزگار پہ payer بھائی بھائیpex کی بھائیے آیاٹس کی روزٰٹی میں کی shoulder تم ایک ہے آپ کے موشت کے لئے ہیں آپ تقالی آئیوں گے طریقہ ہے عرمت رپاٹی جی کا عرمت رپاٹی جی کے سوالوں کو نہ لینا جواب نہ دینا ان کا اس طریقے سے گھبانا ایک اچھا طریقہ ہے ہم آپ کو بتائیں کہ آر نائن ٹی وی پر ڈیبیٹ سارے مددوں پر ہوتی ہے مگر آپ نے سنا ایک مشرار جی جس طریقے سے وہ جوابوں سے بچ رہے کیا مانا جائے جواب نہیں ہے یا موجودہ استثیتی میں کانگریس پارٹی کی استثیتی واقعی ایسی ہو چکی ہے کہ کوئی جواب بن نہیں پا رہا دیکھیں بہت پہلے شاید اندرہ گاندی جی نے یہ بولا تھا کہ کانگریس کو کیول کانگریسی ہی ہرا سکتے ہیں یہ بات آج مجھے جو ہے ست تصابیت ہو رہی ہے اور دو ازار چودہ کے ایک سال پہلے جائیے جب بی جے پی آکرامک ہو کر کے کانگریس کے اوپر اٹیک کر رہی تھی گھوٹالے پہ گھوٹالے ہو رہے تھے یہ لوگ اتنے اتنے جیادہ متاند ہو گئے تھے اپنے ستہ کے نصے میں کہ کسی نے کانڈم بھی نہیں کیا کہ ہاں بھائی گھوٹالے غلط ہیں ہم اس کی جانچ کروائیں گے تین سال تک بی جے پی ان کے اوپر اٹیک کرتی رہی کسی نے جواب ہی نہیں دیا سوال یہ تھا کہ کانگریس نے کیا کیا ستر سالوں میں کوئی باہر نکل کے سنجے نروپم نے آج سوال اٹھایا نیترت کے اوپر میں نہیں نہیں میں پتا رہا ہوں یہ ساری کڑیوں کو آپ جوڑیے میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے بی جے پی بہت اچھا کام نہیں کر رہی ہے لیکن جب نیتری تو جب نیتری تو نہیں ہوتا ہے نا اسٹریٹ جی کیا رنڈیتک طریقے سے نیتری تو کی کمی ہوتی ہے آپ دیکھئے باہر کے لوگوں کو تو ووٹروں کو منیج آپ تب کریں گے جب آپ پہلے اپنے گھر والوں کو منیج کر لیں آپ اپنے پارٹی کے نیتاؤں کو کارکرتاؤں کو منیج نہیں کر پا رہے ہیں جو ایجنڈا جو مدہ آپ اٹھاتے ہیں دو دن کے بعد آپ کو اس پہ یوٹرن لے لینا پڑتا ہے یا اس حساب سے بی جے پی اٹیک کرتی ہے کہ آپ بپکش کے وار یا پرتیوار کو جو ہے آپ منیج نہیں کر پاتے ہو اب یہ چرم پہ پہنچ گیا ہے پہلے یہ بوائل ہوتا تھا دیرے 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 کر کے اب یہ بسٹ کرنے کے حالت میں پہنچ گیا ہے اور اس کا کیول ایک کارن ہے جو شیر سنیتری تو ہے سنجا نیروپن جی سے میں سہمت ہوں شاید ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ راجنیت بھارت کی راجنیت ہی بدل گئی ہے دو آزار چودہ کے بعد سے لیکن ابھی ان لوگوں کا ڈھرہ جو بھی پارٹیاں نیراشا جنک پردارسل کر رہی ہیں ان کا ڈھرہ نہیں بدلہ ہے وہ ابھی بھی سکتا سال پہنچ گیاں والے بھارت کی راجنیت کر رہے ہیں اور ایسے میں منیش گپتا جی زاہر طور پر جس دھرہے کے بدلہو کی بات کر رہے ہیں ایک مشرہ جی یہ کیا کانگریس پارٹی سمجھ نہیں پا رہی ہے یا کانگریس پارٹی سمجھ کر کے سن کر کے انسنا اندیکھا کر رہی اس کا یا اس کے پاس میں کوئی تھوڑ ہی نہیں ہے یا کانگریس پارٹی سے جنتہ کا جڑاو ختم ہو چکا ہے نیتا اب رہنے نہیں چاہتے وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں سب سے بڑی وجہ ہے کہ ان کی پولیسی کا بڑا پرابلم ان کی پولیسی کا بڑا پرابلم ہے یہ اپنی پولیسی راست جیسے اپنا جو سلوگن ہے راست و سرب پرثم ان کی پولیسی جو ہے وہ اس طریقے سے ڈرافٹ ہوتی ہے کہ سونیا سرب پرثم اس کے بعد ان کے جو اگلے سباہ سالار ہیں ہم ان کی پروٹیکشن کیسے کریں تو جب ہم کوئی ایک فریش لائن لیتے ہیں کوئی وہ نئے آئیڈے چاہے وہ سشی ثرور لے کے آئے چاہے وہ سچین پائلٹ لے کے آئے سندھیا صاحب لے کے آئے وہ نئی اور فریش لائن کو جب لے کے آتے ہیں وہ لائن کو ڈائیوائٹ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کرپشن کی لائنوں سے ان کو سیکنڈ رہنا ہے ہم ہرارڈ پر ڈیفرینڈ لائن دکھیں گے تو ان سے جو آریجنال تھوٹ ہے وہ آریجنال تھوٹ ختم ہو جاتے ہیں تو ایسے میں حملہ بر بن رہا ہی بی جے پی کو یہ ٹکر نہیں دے پا رہے دیکھیں کانگریس کے اندر ارونتری پارٹی جی دکھت یہی ہے نا آپ کے ساتھ میں ارونتری پارٹی جی کو لائے جا سدارشن جی کو لائے جا سکریر پر ارونتری پارٹی جی دکھت آپ کے ساتھ میں یہی آئے راجنیتک وشلشک کے طور پر وہ اپنی باتوں کو رکھ رہے تاکہ ان کو آپ سنیے آپ اگر دو منٹ کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی ڈیبیٹ کے اندر اگر ان کی باتوں کو نہیں ڈائیڈسٹ کر پا رہے تو آپ کی پارٹی کیسے کیا کرے گی تو جیسے کہ میں کرتا ہوں ان کی آئیڈیولوجی کو کٹ لگ جاتا ہے جیسے یہ ٹھیک جاتے ہیں ٹھیک راستے پر چل رہے ہوتے ہیں مددی پردیس میں ٹھیک راستہ بڑھایا لیکن جہاں سونی آئی راستہ کمالات کا میٹرہ یہ آپ کی م Problem ہے ٹھیک ہے ہم ارونتری پارٹی کو سن لیتے ہیں ٹھیک ہے ارونت جی بولی آپ کا سمجھ شروع ہوتا آپ کو پورا وقت میں دے رہا ہوں مگر دکت یہی کانگریس پارٹی کے جو موجودہ وقت میں آپ میں ابھی شوکیا جبار بھائی میں وہی چیز میں کہہ رہا ہوں جبار بھائی میں وہی چیز ان کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر ٹی بی پہ بیٹھ کر کے گازنی تک مسلسر کو یا کوئی بھی اسی کے اوپر اگر کوئی آروپ لگاتا ہے تو اس کے تتھ کے ساتھ میں لگائے بینہ تتھ کے کوئی آروپ نہیں لگائے سر آروپ اور آلیسس میں فرق آپ کو سمجھ بہتا ہے ہم سلسل کو آرسی کے آروپ لگتنا ہے ہو رہی ہیں آپ کو کون سا تتھ چاہیے کون سا سرٹیفکٹ آپ کو ابھی چاہیے سر میری بات کو پوری ہونے دیجئے اچھے مجھے ایک بات بتائیے آج کانگریس کے کسی بھی نیتا نے ایک بار بھی یہ کہا کہ چیدنبرم نے جو کیا اس کی جانچ ہو اگر دوسری ہو تو سجا ملے نہیں کہا سب نے ایک سائٹ سے فیصلہ کر دیا کہ چیدنبرم ساڑ کوئی گلتی نہیں پہ رہا ہوں انہوں نے کوئی گلت کامتی کئی نہیں ارے آپ ساپ ساپ یہ نہیں کہنے مہودہ ہے ٹھیک 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 منیش جی آرونتر پاڑھے جی منیش گپتا ہے ہمارے ساتھ میں راجنیتک وشلیشک ہے راجنیتک وشلیشک ہے منیش گپتا جی ہیں ٹھیک اپنی بات آپ رکھیں سر دیکھیں منیش جی پہلی چیز کہ آپ جس طریقے کا آروپ لگا رہے ہو سراسر بے بنیادی آروپ ہیں دوسری چیز سیتہ امران جی کو تو جبرجستی جیل میں بھارتی جنتہ پارٹی اور سرکار ڈال کے رکھی ہے کس چیز کی کون سی بات آپ جاننا چاہ رہے ہیں اور جاننے کے لیے دیکھیں کانگریس پارٹی نے تو پٹن دیا تھا دیس کی جنتہ کو کہ آپ جو بھی جاننا چاہیں راتی آئی لگا کر کے جان لیجئے اس کو بھارتی جنتہ پارٹی اور موڈی سرکار نے کمجور کر دیا جس سے آپ کو جانکاری اپلکد نہیں ہو پا رہی ہوگی تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی آپ میاید پرکریہ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں چیزمبرم کو چیزمبرم کو اگر رکھا گیا دوسری چیز سدانشی مطل جی سدانشی مطل جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سدانشی جی آرونتری پارٹی جی آپ تو نیاید پرکریہ پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں ایک مجھے بڑی اچھی ہندی کی لگوکتی دھیانہ آتی ہے کہ کھسیانی بلی کھمبانو چے جب ترک نہ چلے جب ستے کا سہارا نہ ہو سکے تو کترک اور دوشا روپن اس کا سہارا لے لو کونسی ستے کی بات کر رہے ہیں شاید آرون جی انہی چیزوں میں میں بیچ میں نہیں بولتا تھوڑا سبھے طریقے سے اگر ہم لوگ چرچہ کریں گے تو سب سنیں گے آپ لوگ کتنے سکتے ہیں آپ اپنے ترک رچھیں مجھے اپنے پتا آرون جی آرون جی میں آپ کو پورا باقت دوں گا میں بیچ میں میں کبھی نہیں بولتا سدانشی جی کو سن لیتے ہیں آج آج آپ نے ابھی ان کا بیان سنا ساری چیز کے اندر یہ کہنے بحث کس پہ ہوگی یہ تیہ کریں گے بحث اس دیش میں ہر وقتی کی آزادی ہے کس چیز پہ بحث ہوگی اور خاص طور سے ٹیلی ویژن کی تو پوری آزادی ہے کہ وہ کسی بات پہ بحث کر سکتے ہیں آپ کو بحث لگتا ہے کہ یہ سار تک نہیں نہیں آئیے اس پہ لیکن آنے کے بعد کہنا کہ یہ بحث ہی نہیں ہونی چاہیے یہ تو وہ جب بڑا عجیب سا لگا آج پرشن کیا ہے میں پھر جو آپ سے کہا کہ نراشہ اور نیترت ویہینتا یہ جو ہے کانگریس کے دو چن ہو گئے ہیں اور اس چن میں آج شیش نیترت کا کوئی مارک دکشن نہیں ہے کوئی ان کا ان کو دیکھا ہی نہیں جا رہا کسی کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے اور شاید اسی وجہ سے آج ہر کانگریسی کے مند میں بے چینی ہے اور کنٹھا بھی ہے اور نیراشہ بھی ہے جو لوگ راجنیتک طور پر سکریتہ زیادہ رکھتے اور زیادہ کنٹیت ہو رہے ہیں وہ وکل بھی دیکھ رہے ہیں لیکن مول پرشن کیا ہے مول پرشن یہ ہے کہ جنتا جو ہے آج کانگریس سے کیوں دور ہوئی جہاں چرچہ کانگریس کو آتم چنتن کرنا چاہیے تو وہ یہ ہے کہ کیا ایسا ہو گیا کہ پہلی بار آپ جو ہے 43 سیٹ پہ آجائے یا ابھی 50 سیٹ پہ آجائے کوئی کارن تو رہا ہوگا اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن ہے کہ آج دیش کی جنتا آپ کو دیش کے ساتھ کھڑا ہوا نہیں دیکھتی ہے آپ کو دیش کی حانکاری شکتیاں جی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا دیکھتی ہے آج کانگریس کو دیکھتی ہے کس کے ساتھ کھڑے ہوئے آتم پانی کے ساتھ کھڑے ہوئے کس کے ساتھ کھڑے ہوئے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے کس کے ساتھ کھڑے ہوئے وہ ہر شکتی جو دیش پر پرشن لگانا چاہتی ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں جب ایسی نکاراتمک راجنیتی ایسی دیش کے ساتھ اپنے کوئی نہ جوڑنے کی راجنیتی رہے گی تو سبحاوی طور پر یہ باتیں آپ نے کانگریس پارٹی کے اوپر سوال اٹھایا مگر انترکل ہے انترکل ہے صرف کانگریس میں ہی نہیں کسی نہ کسی اس طرح پر بی جی پی میں بھی دیکھنے کو ملا ہریانہ کے اندر کئی سارے لوگوں کی ٹکٹ کٹے گئے وہاں پر بھی بھلے دبے انداز میں بغاوتی سور ہیں مہاراشترا کے اندر ایکناتھ کھڑکے سے لے کر کے کئی سارے لوگوں کی جو ٹکٹ کٹے گئے بغاوتی سور تو وہاں پر بھی ہیں بھلے وہ دھیمے سور میں بول رہے ہوں یا اوچھی آواز میں بولیں اب دیکھیں جب بھانا جی ہم آپ کا کہنا کہ دبے ہوئے سور میں بغاوت ہے یہ تو کوئی مجھے اسانتوش تو وہاں بھی ہے سر اسانتوش تو بھی سدانشوڑی اسانتوش تو وہاں بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سکنٹ سنیے نا اسانتوش ہونا اور بغاوت ہونا دون میں بہت فرق ہوتا ہے بارہ ویدھائکوں کے ٹکٹ کو نہیں دیا گیا نہیں دیا گیا لوگ سبح میں بھی کر رہا تھا ویدھان سبح میں وہ الگ الگ جگہ ہوتا ہے اور یہ بھارک جپا کی ایک پرکریہ ہے ہم ہر بار ہر چناب میں نئے نیترت کو لے کے آتے ہیں ہم لوگ جو ہے سکٹک نہیں ہیں ہم ایک کھڑی ہوئی ندی نہیں ہیں ہم بہتا ہوا جھرنا اسی لیے ہیں کہ ہم نئی پیڑی نئے لوگ نئی ویوستہ جو ہے وہ ہاں ہی چلتی رہتی ہے ہم لوگ کسی پریوار بات سے تھوڑی پندے ہوئے ہیں اور اسی لیے جو ہے بھاج اپا کا اتحان ہو رہا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں بغاوت کا ہیں مطلب ان کے کامکار سے کوئی دکھت نہیں تھی ان کی پرفارمنس اچھی تھی لیکن ہم نئے نیترت کو لانے کے لیے ہم نے ٹکٹ کٹا سرانسو جی آپ مجھے یہ بتائیے ہریانہ کے کپٹر صاحب نے یہ بولا تھا دیکھیں ماف کریے گا کسی کو سنیے کسی کو ٹکٹ ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے یہ آپ کا مولیانکہ نہ ہو سکتا ہے لیکن کیا کیا تتھے اور کیا کیا جانکاریا اور کیا کیا قارن یا کیا کیا بھوش کی کلپنا نیترت کے من میں ہے یہ تو شاید نیترت کو ہی پتا ہوگا نا تو اس لیے آپ کا یہ جو کتھنے اس کی سارتھکتہ مجھے ذرا کم دیکھتی ہے سودانسو جی ایکی مشرا جی آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں تمام لوگ انہوں نے سنگٹین کے ساتھ کھڑے ہوئے یا نہیں ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارے من میں کشتے ہیں سودانسو جی آپ مجھے یہ بتائیے حضر اسانتوس نہیں ہے ٹھیک ہے وہ بغاوت کے لیبل پہ آپ کی پارٹی میں نہیں پہنچ رہا ہے جتنا کانگریس میں ہے تو کیوں یہ خٹر جی کو یا آپ کے ایک نیتا تھے یہ بولنا پڑا کہ جن کو اس بار ٹکٹ نہیں ملا ہے ان کے بھی ہیتوں کا جو ہے پارٹی دھیان رکھے گی یہ بات دوسری ہے کہ آپ منز ڈیمیز کنٹرول اچھا کر لے رہے ہیں جن کو ٹکٹ نہیں ملا ان کو سنگھٹن میں بھیج دیتے ہیں جن کو سنگھٹن میں جگہ نہیں ملا ان کو پارٹی میں بھیج دیتے ہیں یہ آپ کے پارٹی کی ایک خوبصورتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو پرابلم کانگریس میں ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے اور اسی سوال سے سودانشو بطل جی میں اس سوال کا جواب آپ سے لوں گا آخر اسنتوش بی جے پی کے اندر بھی ہے انترکلے بی جے پی کے اندر بھی ہے یہ اور بات ہے کہ جو آلہ نیتر تو ہے اس ڈیمج کنٹرول کو بہترین طریقے سے پار پا لیتا ہے یا پھر آلہ نیتر کے جو کوشل طریقے ہیں اس کی وجہ سے یہ چیزیں سابنے نہیں آ پاتی وہ سنتوش جنک استثیم علا کر کے اپنے نیتاؤں کو لے آتے ہیں سبی خاص ممارہ ہمارے ساتھ میں مرے ہیں سودانشو مطل جی ہے مانش گپتا جی ہے کہ مشرا جی ہے اور آرونتر پارٹی جی کانگرس پارٹی کے نیتا کے طور پر ہمارے ساتھ میں سودانشو جی یہ مانا جائے کہ ایک طرف راہل اور سونیا دونوں مل کر کے پارٹی کو آلہ نیتر جس طریقے سے دینا چاہیے نہیں دے پا رہے ہیں مگر موجودہ وقت میں پردار مطلی موڈی اور امیر شاہ کی جوڑی ہر مشکل سے پار پا لے رہی ہے کتنی بڑی مشکل کیوں نہ ہو اس لیے بی جے پی کے سامنے کوئی سنکٹ نہیں آتا ہے مجھے تو لگا تھا کہ مجھ پہ الزام لگائے جائے گا اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کٹ گھرے میں کھڑے ہو کے یہاں تو آپ میری تعریف کر رہے آپ تو کہہ رہے اتنا کشل نیترت ہوئے کہ کسی کو جو ہے میں نے آپ کی بات کو کوٹ کیا ہے یہ یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کے دامن پہ بھی وہی داکھ ہیں جو ان کے دامن پہ ہیں آپ اس کو مطلب سیلف پریز میں وہی تو کہہ رہا ہے میری بات سنے ذرا جی جی بولیے میں سیلف پریز اس لئے کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ اگر اسنطوش لوگوں میں ہوتا ہے تو اس کو ہم لوگ جو ہے نظرانداز نہ کر کے اس کا سمدھان نکالتے ہیں راجنیتک شہد میں مہتکانشہیں ہوتی ہیں ہر راجنیتک کارکرتہ میں مہتکانشہ ہونا سبحاوک ہے اور گلت بھی نہیں ہے اکانشہ نہیں ہو مہتکانشہ نہیں ہو تو آگے گتی بھی نہیں آتی ہے اس میں کوئی برا ہی نہیں ہوتی ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ وکلپ ہوتے ہیں ایک ایک انار سو بیمار ایک ایک چیز کے لیے ایک ہی ویکتی اپیوک پائے جائے گا کیونکہ سو وکلپ ہے ایک کو ملے گا تو باقیوں میں دکھی ہونا سبحاوک ہے پرشنیتی میں جہاں پہ کہ ماندنسک طور پہ لوگوں کو دکھ پہنچا ہو ایسی ستیتی میں سکراتمت طور پہ یا نیترت کے طور پہ ہماری پرتکریاں کیا رہتی ہے ایک پرتکریاں ہوتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ سانبوتی رکھتے ہیں آپ اس کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آخر نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں ویکلپ نکالے جائیں گے آپ کی راجنیتک بھومی کا جو ہے نکاری نہیں جائے گی اس میں غلط کیا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ یہ اتنا بڑا سکراتمک گھن ہے جس کی تاریف ہو نہیں چاہیے آپ یہ کہیں کہ ماندنسک طور پہ وچار کے اندر اگر کسی کو ٹکٹ نہ ملے جی جی بتا ہے مجھے ایک دوہا یاد آ رہا ہے آپ نے بولا تھا ناش ناوے آگن ٹیڑھا سمرت کے نہیں دوست گسائیں رام چریت ماندس میں میں آپ کہیں اس سے پوچھتا ہوں آپ سے آپ جو بول رہے ہیں کہ ایک انار سو بیمار سب کا آپ لوگ خیال رکھتے ہیں لالکنس سر آڈوانی اور جو بی جے پی کے تریدیو تھے ان کے کیس میں سر کیا خیال رکھا گیا سترگان سنہا کے بارے میں آپ کیا بولیں گے اس کے بعد آپ دیکھئے جارج فرنانڈیز کبھی کبھی سبرمنیم سوامی بھی آپ کے اگینسٹ ہو جاتے ہیں ایکونومک مددوں پہ میرے خیال سے وہ کئی بار انہوں نے سجیشن دیا ہے آپ کے اگینسٹ ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے آپ بہتر منیج کر لے رہے ہیں یہ دن دن کی میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا بتائیے 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 کبھی بھی راجلتک ویوستہ میں اگر آپ کا مت ہے کہ ایک سواری ہونا چاہیے گلت ہے پراجتانترک ویوستہ کے اندر بھنتا ہونا ضروری ہے اگر مت بھنتا نہیں ہوگی تو معاف کریے گا یہ پراجتانت کے لئے بھنتا کا آپ نے ریسٹٹ نہیں کیا مت بھنتا آپ کے پارٹی میں تریدیوں کے ساتھ بھی تھی شترگن سنہ کے ساتھ بھی تھی آپ نے ان کا آدھر نہیں کیا سر ان کو سجا دیا آپ نے مشرا جی مجھے میری بات کو سن دی جائے آپ نے بولیے آپ نے الزام لگایا تو مجھے الزام کو جواب دینے دیجئے نا پہلی بات جہاں تک شترگن سنہ کا آپ نے کہا ہوگا انہوں نے اپنی من بھنتا بھی اور من بھنتا بھی دونوں کی ابھیوکتی پورے چار سال تک وہ کرتے رہے پارٹی نے ان کو ان کے خلاب کوئی کیا کاروائی کری وہ کرتے رہے کرتے رہے ہم سنتے رہے اس کے بعد انہوں نے پارٹی چھوڑ دی انہوں نے چھوڑ دی آپ کا کیا ترک ہے اور یہ یاد رکھے گا ایک ہوتا ہے ویوستہ ایک ہوتا اپواد آپ کس چیز کا مجھے انکن کریں گے ٹھیک ٹھیک اگر ایک ناتھ خڑسے کا ٹکٹ کاٹتے ہیں آپ ایک ناتھ خڑسے کا ٹکٹ کاٹ کر اس کی بیٹی کو ٹکٹ دیتے ہیں تو کیا یہ آپ آئی ووش نہیں کریٹ کر رہے ہیں یعنی آپ کی راجنیدک مجبوری تو ہے ایک ناتھ خڑسے کو ٹکٹ دینا لیکن آپ سچر ترتا کی دعائی دیتے ہیں راجسو اور بیٹی انمیتہ کے نام پر اس کا ٹکٹ کاٹ دیتے ہیں لیکن ان کی بیٹی کو ٹکٹ دے دیتے ہیں جس کا اپنے آپ میں کوئی راجنیدک بجود نہیں اس کا سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ آپ آئی ووش کریٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ایک ناتھ خڑسے ٹکٹ کاٹ دیا اس سے کہا کہ تجھے دیا تیری بیٹی کو دیا بات برابر ہے یہ ابھی آپ کا چل رہا ہے چونکہ جیسا کہ اکھلیش جی نے کہا کہ سمرت کو نہیں دوز گزائیں سچا یہ ہے آپ میں بھی کانگریس کے درگون آتے جا رہے ہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے جو رسس نیتہ تیار کر رہی تھی جو ایماندار اور مہنتی نیتہوں کی کڑی تیار کر رہی تھی اس پود کے مقابلے آپ کے یہاں بڑی کھیپ آپ کانگریس ان سی پی اور دوسری پارٹیوں سے بھرتی جا رہی ہے جنہیں صرف اور صرف پیسے سے پیار ہے آج جو کہہ رہے ہیں کہ دوے سر میں اگر وہ بھاگی ہیں تو اس لیے ہیں کہ انہوں نے بڑا سامراج ہٹا کر لیا ہے اگر وہ بیروت کریں گے بھاگی بنیں گے تو کئی ان پر چوڑن لگ جائے یہ در انہیں روکے ہوئے ہیں اب میرے جواب سنیں گے مانی جی یہ ساری باتیں بینا پرمان کے یا تتھے کے بولنا ایک راجنیتک ویقتی کے لیے تو اس تب بھی میں سکتا ہوں نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں ہے چلیئے ہم پرمان کے ساتھ اور سیگر کے ساتھ میری بات چلیئے کہ مجھے حق ہے نا ٹھیک ہے سر آپ نے کہہ دیا میری جواب سننے کا آپ میں شمتہ ہونی چاہیے سر جلدی سے جلدی سے ایسے تھوڑی ہوتا ہے سر اپنی بات رکھے صدام شو جی اپنی بات رکھے گا صدام شو جی مجھے بات تک نے کہا آپ نے کہا کہ کسی ایک ویکتی کو ٹکٹ نہیں دے کے اس کے بیٹی کو ٹکٹ دے دی اس سے ابھی پرائے کیا آپ کا مجھے تو ابھی تک ہی نہیں سو جائے میرا پرائے یہ ہے میں ایک آئے رکھا کیا جائے آپ یہ بولتے ہیں اگر آپ لوگوں میں سننی کی پیشنس نہیں ہے تو مجھے بلاتے کیوں ہیں میں دیکھیں میں تو تو میں میں نہیں کر سکتا ماف کریں صدام شو جی صدام شو جی میں آپ کے طرف واپس آتا ہوں آپ نے خلصے کا نام لیے تو میں خلصے کا جواب دے رہو نا سنیں صدام شو جی خلصے میں ہم لوگ جب چناب میں جاتے ہیں ہم چناب میں جیتنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں کی ستھانیے استثیتی میں کون جیتے گا کون نہیں جیتے گا یہ ایک مہتپون پرشن ہوتا ہے اس میں کبھی آج تک راجنیتی طور پر ہم نے کبھی کہا ہے کہ یہ مہتپون نہیں ہمارے لیے وینیبولٹی جس کو کہتے ہیں وہ ایک اپنے آپ میں مہتپون چیز ہے کہ اس کو کیسے ہم لوگوں کو سنتولت کر کے ٹکٹ دیکھنی ہے تاکہ ہم لوگ جیت ستے ہیں یہ ہمارا پرمک ملکش رہتا ہے رہتا ہے اب اس لکش کو بھی اگر آپ کہیں کہ صاحب آپ پرشن لگوا لیجائے آپ ہارنے کے لیے چناب دیئے تو بھریا آپ کو لگتا ہوگا ہارنے کے لیے چناب دیئے آپ نے بہت اچھی بات بولی بھی ایمیلٹی کی آپ کے پارٹی کا جو نیترد تو ہے سیر سسنگٹھن ہے سدھانت پرک راجنیت آپ لوگ کرتے ہیں اس میں تو کوئی دورہ نہیں ہے میں بھی مانتا ہوں آپ بھی مانتے ہیں آپ نے بولا میں ایک چیز ایک ایک آپ کو اور بولوں گا گھڑ کھائے گھل گھلا سے پرہیج کریں آپ پچھلے سال کا پچھلے چناؤں کا فیگر لیجئے 33 یا 35% داگی نیتہ پہنچے تھے اور 2019 میں وینیبیلٹی فیکٹر کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ پرسنٹے سنسد میں پہنچا دیا داگی نیتہوں کا باون یا 33% سنسد میں وینیبیلٹی فیکٹر کے لیے آپ آنکھ کیوں مود لیتے ہیں وہاں آپ سے سکتا ہوں چلے جاتے ہیں اگر آپ کو گھانتا گھانتا ہمیں ایسے سی باتیں کرتے ہیں کیا گھانتا ہے سر بتائیے جرہ میں بتاتا ہوں آپ پوچھے نا مجھ سے بتائیے آپ نے کہا آپ نے کہا ترپن پرستیشت داگی نیتہ ہیں داگی نیتہ کس کو آپ کہتے ہیں جن کے اوپر میں ہندولین کرتے سامنے میرے پر کیس بن جائے میں داگی ہو جائے ہوں گا سر سنیے آپ کو کیا ہو گیا آپ کچھ سنتولت بات کریں مجھے لگتا ہے دیکھیں بھاسرمہ جی دیکھیں مرشا جی مجھے یہاں پہ تکچوپے یا راجلتی کار میں بات کریے اگر آپ کو اگر آپ کو ایسی بھانتو باتی کہنی ہے تو میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا جن کے اوپر آپ کے کیا مان چکتا ہے ترے پن پرسنٹ آپ نے کہتے ہیں داگی آن کو شرم نہیں آتی ہے آندورن کاری اگر آپ داگی کہتے ہیں اس کو کہیں کہ اس کو راجلتی نہیں کرنی آپ کے مجھے محبت کریں گا مجھے آپ کے جیسے دیکھت ماننے ماننے ستیتی سے کوئی ساہت پرسنٹ ایسے سانسل نہیں بات کرتے ہیں جن کے اوپر کی موٹ میں کوئی نہیں کیسے بات آپ کو راجلتی آتی ہے کہ نہیں آتی ہے سر دیکھیں آپ ایسا مت بولیے کی ٹھیک ہے آپ جیت رہے ہیں تو میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں سر میں جیت کر رہا ہوں کی آپ سنتورت بات کی آپ سے جو ہے سنتورت بات کی بات کی آپ کیسے ایک مشرا جی ایک مشرا جی آپ میں ہمت ہے تو میری بات کا جواب دیجئے مجھے رکھتا ہے آنے سکھا آنے سکھا آنے کاری دھاگی ہوتا کیا آپ مجھے یہ بتائیے میں جن کے کھلاب ہوتا کیا آپ سے دھانت میری بات دیجئے اور یہ بیٹے جھوٹے تند دیا کریے ایسے لوگوں کو راجنی سوچتا کی بات کرنے آنے راجنی چھوڑ دوں گا ایسے سر کئی بار سوال اور جواب ضرور نہیں کہ ہمارے موافظ سوال آئے ٹھیک سر ٹھیک میں آرون ترپاٹھی جی جانا ہمیں لگتا کہ کئی نہ بدے سے تھوڑا سا ہم بھٹک چکے آج کی ہماری چرچہ سر 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 کسی دن آرک سے ہم لوگ چرچہ کر لیں ایک مش لوگوں کا اگر کوٹ میں سنگیان دیا آئیم چیلنج دوں گا میں مگر اپنے ارادوں پر کلیارٹی ہے یہاں کانگریس میں تو کلیارٹی نہیں ہے ابھی یہ ہی نہیں پتا ہے کہ سونیے گاندی کے بعد نیکس کانگریس ادھیکش کون ہوگا سونیے گاندی کتنا ٹائم اس کو مطلب ورکنگ گروپ سے سمالیں گی راہول کیا راہول گاندی اگلی ادھیکش بنیں گے یا پریانکا گاندی بنیں گی جب ادھیکش بھئی آبھی کلیارٹی نہیں ہے تو آپ کی پولیسی نہیں ہے ابھی تک کانگریس نے اپنا کوئی نیشنل ایجنڈا ڈیسائیڈ نہیں کیا ہے کہ ہم یہ یہ کریں گے مگر یہ اداسنتہ کب تک چلے گی یہ اداسنتہ ختم ہوگی کوئی آئے گا دوسرا لیڈر سبھا لے گا یا سونیہ گاندی ایسا نہیں لگتا کہ موجودہ وقت میں سونیہ گاندی فیصلے لینی پا رہی ہے اگر ایسا ہوتا تو شاید سنجے نرپم سری کے دوسرے نیتہ اس قسم کی بات نہ کرتے بارٹی چھوڑ چھوڑ کے نہ جا رہے ہوتے بڑا پرشن ہے دیکھئے 1988 کی بات کرنے تو بی جے پی 1988 میں بھی رام مندر کشمیر کو مددہ اور سمان آچار سہیتا اور یہ میں کیا بولتا ہوں ایک دیش ایک کانون یہ تب بھی بات کر رہی تھی آج بھی وہ لگوہ اسی وہیں کام کر رہے ہیں اور کونگریس کونگریس کے پاس اپنا کوئی کلیارٹی میں بھیجن نہیں ہے مگر یہ کلیارٹی کیوں نہیں ہے ارنتر پاٹھے جی سے سمجھ لیتے ہیں ارنتر پاٹھے جی ارنتر پاٹھے جی کیا یہ ویجن کی کمی ہونا کلیارٹی نہ ہونا یا پھر وہ ویل پاور کا نہ ہونا یا غائب ہو جانا اس کی ایک بڑی وجہ ہے کیونکہ فار دا فائملی بائی دا فائملی یہ ایک رول اپنا لیا ہے کونگریس پاٹھی نے دیکھیں پالی چیز تو جب بار بھائی کہ میں کافی دیر سے لوگوں کو سن رہا تھا تو پلیز اگر میں بولو تو لوگ سنیں اچھا لگے گا مجھے بھی دوسری چیز یہ کہ جیسا آپ بول رہے ہیں کہ کونگریس پاٹھی کا نیتی تو آپ کو میں بتا دوں بگت کئی ورسوں تک یہ پاٹھی اس دیس میں سرکار میں رہی ہے اور جس جنتہ کے منڈٹ پہ رہی ہے جنتہ نے پیار کیا ہے کونگریس پہ کہاں آپ ہیں وہ زمانے لگ چکے ہیں موجودہ وقت کو دیکھئے سمجھئے آج آج سونیا جی گاندھی جو سونیا گاندھی جی ہماری راشتی ہے دیکچہ کے نیتیت میں پھر سے جنتہ ہمیں پیار دے رہی ہے ہمارا بیشواث جنتہ کے اوپر ہے جنتہ ہمارے اوپر بیشواث کرتی ہے اور ہم پھر سے ستہ میں آ رہے ہیں کہیں نہ کہیں ابھی سنانسو جی نے کتنی اچھی اچھی باتیں کہی یہاں تکی راجیتک بسلسک کو ڈرانی کا بھی کام نیشنل ٹی بی پہ کیا تو دیکھیں بھارتی جنتہ پارٹی کا چہرہ کچھ اور ہے منسہ کچھ اور ہے ان کے من میں جو ہوتا ہے ان کے چہرے پہ نہیں آتا ہے سر میرا سوال وہ نہیں ہے سر میرا سوال میرا سوال میرا سوال میرا پورا بات کمپلیٹ ہو نتیجے اس کے بعد آج کی ڈیٹ میں جس طریقے سے دیس میں ایک بھائی کا محول ہے بہن بیٹیاں تک سر آپ بڑی چالاکی کے ساتھ میں بڑی چالاکی سے میری اس دیبیٹ کو آپ ڈائی برچ کر رہے ہیں سر ہم سرکار کے کامکاش پہ چرچہ تو کری نہیں رہے سر سرکار کے کامکاش پہ چرچہ نہیں کر رہے ہیں لیکن منسہ پہ بھی چرچہ ہونی چاہیے سدھان سیو جی جواب دے دیجی ہم تو پوچھ رہے کہ روڈگار کہاں ہے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں پاڑی جی مہنے پوچھ رہے ہیں ہنڈو سنسکرتی سے نفرت ہے اس لیے آج ہی کیا کہ جو بھی جو ہے دھن گروہ اس کے پاس پچھ رہے ہیں آپ ایسے دیں مہنشتہ کے ساتھ کامکاش پہ کامکاش پہ کسے بڑھائیں گے دیکھیں مہنے آج انہوں نے چھوٹا راجن کہ بھائی کو ٹکٹ دیا ہے تو ہمارے لوگ آتے ہیں ٹھیک ٹھیک سر آپ کے سوال ہو گئے سودانسو جی کو سن لیتے ہیں آرون جی سودانسو جی کو سن لیتے ہیں سودانسو جی 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 جرور ابھی آپ نے جو ان کا ویاکشان سنا اس میں بھگوہ کے پرتی کتنی نفرت ہے وہ انہوں نے اپنے بھی وقتی کر دی دیش میں جو ہے دھرم گروہ سے اپشواس آ گیا ہے میں بیچ میں نہیں بولا مجھے بول لے نہیں آرونتر پاٹھی جی آرونتر پاٹھی جی سن لیتے ہیں ان کو سودانسو جی بولیے سودانسو جی جب سودانسو جی دیش کی سوچ اور کانگریس کی سوچ میں ایک مسما ہے جس کو کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے دیش کس کے ساتھ کھڑا ہے اور یہ کس کے ساتھ کھڑا ہے انہوں نے بھگوہ آتنکوات چالو کر رہا تھا آج تھر وہی بھگوہ کا زہر ابھی آپ نے ان کے موں سے سنی دیا یہ قانون کی بات کرتے ہیں چار دن پہلے ایک دلت دو بچوں کو شوچ کے لیے بھار گئے اور مدھر پردیش پہ ان کو مار دیا گیا آپ اپنا گھر سمال لیجیے آپ بولنے سے پہلے سوچ تو لیجیے آپ بول کیا رہے ہیں یہاں پہ نفرت پورے دیش میں آپ لوگوں نے موب لینچیں کے نام پردلتوں کو مارا انہوں نے اپنی عبیبتی کری اسی وجہ سے دیش نے ان کو نکارا اور یہی کارے نے کہ ابھی بھی ہے جو سبق ان کو سیکھنا چاہیے تھا سدانشو جی میرا ایک سوال اسے سے جڑا ہوا ہے وہ سبق نہیں سیکھ رہے لیکن مجھے اچھا ہے میری لیے اچھا ہے سدانشو جی میری لیے اچھا ہے میری ایک سوال سدانشو جی کانگریس یکت بی جی پی ہو چکی ہے واشنگ مشین ہے اس میں جائے دھول گئے سارے گناہ سارے پاپ جو ہے پیچھے چھوٹ گئے اور اب یہ بتائیے آپ کتنے اور لوگ کانگریس سے یا دوسرے پارٹیوں سے بی جی پی میں آ رہے سنکیت تھوڑا سا تو دیجئے سر جببر جی یہ بتائیے اگر بھاجیپا کا کانگریسی کرن ہوتا تو کیندر سرکار پہ لگاتا لاشن لگے رہے ہوتے کیندر سرکار گھرے میں کھڑی ہوتی بھرشتہ چار کو لے کے پچھلے پانچ سالے پانچ سال میں ایک آروپ لگ پایا کیا انہوں نے بہت کوشش کرنی چوکیدار چور چوکیدار چور دیش نے کیا کہا نہیں ایماندار کیوں کیونکہ یہاں پہ لوگوں کے آنے سے ہماری سنسکرتی اور ہماری نشتہ ہی نہیں بدل جائے ہماری نشتہ ایمانداری کیے پرشاستنک طور پہ ہم نے بھرشتہ چار کو ختم کرنا پہلے آپ کیا سنتے تھے ہر چناب کا مدہ بھرشتہ چار ہو دینا ہوا کیا نہیں ہوا ہر چناب کا مدہ کیا ہوتا تھا مہنگائی ہوا کیا نہیں ہوا یہ ساری چیزیں جو کانگریس کے کشاشن کے پرتیبیم تھے وہ ہمارے ساتھ بھی چھوٹ پہنے کیونکہ ہماری نیتی بھی نیت بھی اور اچھا شکتی بھی چینوں کا سمنگی جو ہے ہم لوگ چونکہ سارے آخری عیسط میں دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں چونکہ آرونتری پارٹی نے اپنے آخشن سے ابھی تک سیٹھ نہیں لے پائی ہیں چکہ آرونتری پارٹی جی کیا کانگریس پارٹی کو سنگھرش کرنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ اچھا ہے تو بہت اچھا ہے اگر دھشتہ چاری کے ساتھ کھڑا ہونا ان کو اچھا لگتا ہے تو میری لئے تو بہت اچھی آرونتری پارٹی جی کیا کانگریس پارٹی کو سنگھرش کرنے والے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کیا سنجے نرپم کا یوگدان ممبئی میں کانگریس کو مضبوط کرنے کا نہیں رہا ہے کیا کانگریس پارٹی ساری چیزوں کو اندیکھی کرتی جا رہی ہے دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور میں آپ کو بتا دوں ہمارے وہ نیتا ہیں سنجے نرپم اور میں آپ کو بتاؤں کہ جب ماں بچے سے ناراج ہو جاتی ہے بچہ ماں سے ناراج ہو جاتا ہے دودھ ماں نہیں پلاتی ہے ارے سر انہوں نے کہا کہ سونیا گھٹ کے لوگ راحل گھٹ کے لوگوں کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں سونیا گھٹ کے لوگ راحل گھٹ کے لوگوں کو سائیڈ لائن کر رہے ہیں تو وہی چیز ہم بتا رہا ہے اگر تھوڑی ناراجگی آتا ہوں یہ کیسے ناراجگی ہے سر جس ناراجگی کو دور نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے منش گپتا جی ایک کے بعد ایک لمبی فیرست سال 2013 سے لے کر کے موجودہ وقت میں کانگریس پارٹی کے نیٹاؤں کا ٹوٹ ٹوٹ کر کے دوسری پارٹیوں میں اور زیادہ تر بی جی پی میں جانا ابھی آپ نے دیکھا عادتی سنگھ کو اتر بردیش سے اور اس سے پہلے ایک اور نیتا تھے وہی کے نیتا تھے کانگریس ویدھاک جو کہ پی ایم موڈی کے جنم دن کے موقع پر سورج کی پوجہ کر رہے تھے کہ موڈی کو اور زیادہ شکتی ملے یہ کانگریس کس طور پر وہ عادتی سنگھ جن کا فیور پریانکا گادی لگاتار لیتی رہی جن کی مجھے سے وہ راجنیتی میں آئی جنہوں نے ٹکٹ انہیں دلائیا اگر عادتی سنگھ کو نہیں سمال پائے کانگریس پارٹی اپریانکا گادی سونیا گادی راہول گادی تو یہ استثی کیا ہے دیکھئے استثی ایسی ہے ڈوبتے جہاج کے چوہوں والی استثی ہے ہر چوہے کو یہ لگ رہا ہے کیسے میں اب اس جہاج سے باہر نکلوں کہیں نہ کہیں موڈی جی کا کانگریس مکت بھارت کا سپنا آگے بڑھتا ہوا ناجر آ رہا ہے جس طرح کی بات ہمارے ارنجی کر رہے تھے ابھی کہ وہ بھگوہ بھگوہ اور گیروے کپڑوں پر جس طریقے سے آگشیپ لگا رہے تھے انہوں نے کبھی ہرے کپڑے اور سفید کپڑے پر آروپ نہیں لگایا یہ سمبھت ہے یہ دیش کی ایکتہ اور اخندتہ پر سیدھے سیدھے چھیٹے مارنے کا ایسا کام یہ کانگریس کے لیتا آج نہیں بہت برسوں سے کرتے آئے ہیں پہلے چکے ان کو ایک مجبوط بپکس نہیں ملا یا جو بپکس ملا وہ مجبوط نہیں ہو پایا تھا تو یہ خوشی خوشی راج کرتے رہے اور اس میں جو نردند جیسے چاہے بیسے راج کرتے رہی آج ان کے سامنے طاقتور جوڑی اور طاقتور پارٹی اوبری ہے تو اب ان کو کچھ سوج نہیں رہا ہے ان کی شتیتی ایسی ہو گئی یہ کیا کریں کیا نہ کریں کسی ایک مددے پر کوئی ایک گھٹ سامنے آتا ہے تو دوسرے گھٹ کوتہ ہو جاتا ہے کس کا میں بیروز کرنا ہی کرنا ہے بول لیجی آپ بول لیجی پر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں جس طریقے سے آپ یہ تو جس طریقے کہ آپ کانگریس پارٹی ایک بیچار دھارا ہے اور کانگریس پارٹی آپ کو اسی لئے میں بتا رہا ہوں کہ جب ٹکٹ بٹوارا ہوتا ہے تو یہاں پر لاکھوں کی سنکیہ میں لوگ ٹکٹ مانتے ہیں تو اگر کارے کرتا ہے تب ہی مانتے ہیں اب کانگریس جو سنجے نیروپم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ تین چار سیٹوں کو چھوڑ کر کے جمانت ضبط ہو جائے گی سارے سیٹوں پر ایک مشہر اس کو کیسے سمجھیں کیا کانگریس پارٹی ابھی بھی ہلکے ملے رہی اس تھیتیوں کو سنجے نیروپم کو سنجے نیروپم جیسے بھیشمار نیتاؤں کو اپنے سنجے نیروپم جی کی ایک بات سے میں سہمت ہوں اور یہ بات دیکھیں ہے کیا کانگریس میں جو ابھی لیڈرشپ ہے یہ سب ائر کنڈیشن میں پیدا ہوئے ائر کنڈیشن سکول میں گئے ان کو انڈیا کے بارے میں تو پتا ہے یہ کسی کارپوریٹ کے سی او ہو سکتے ہیں لیکن بھارت کے بارے میں ان کو پتا نہیں ہے کی گاؤں کیا ہوتا ہے تالاب کیا ہوتا ہے پوکھر گاہ گوبر کیا ہوتا ہے اور ان کی کیا امپورٹنس ہے تو ان کو بدلے ہوئے بھارتی بدلے ہوئے بھارت کی دیکھیں بھارت کتنا بھی بدل جائے لیکن بھارت کی جڑے ہمیسہ وہی رہتی ہیں یہ مان کے چلنا چاہیے کانگریس خود اپنے آئیڈیولوجی سے جو کانگریس کی اسے سے بہت دور ہو گئی ہے تو اب اس کا ریزلٹ ان کے سامنے آ رہا ہے ٹاپ لیٹر کو ہی جب نہیں پتا ہے کہ بھارت کیا ہے یہ دیش کیا ہے کسان کیا ہے کیسے کیا ہے تو یہ مددے کیا اٹھائیں گے اور اسی کا نیچرل بینیفیٹ بی جے پی یا کسی بی پکش کو مل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ بی جے پی ہوں اور کونکلوٹنگ ریمارکس میں سب سے لوں گا اور شبات میں آپ سے کرنا چاہوں مریش گپتا جی میں آرہو سب کی طرف آرہو مسکل سے دو منٹ دو منٹ دیجئے سر دو منٹ نہیں جلدی سے اپنی بات رکھ سر چی میں ابھی مسرا جی بول رہے تھے کہ انڈیا کے بارے میں لوگ جانتے ہیں بھارت کے بارے نہیں جانتے میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تک یہ بات مانیش گپتا جی ٹھیک سر میں آرہو سب کی طرف آرہو مانیش گپتا جی ایسا نہیں کہ کانگریس پارٹی کے ساب سوال سر ایسا نہیں کانگریس پارٹی کے ساب نے ایسا سنکٹ پہلے بھی آ لیکن اس وقت اندرہ گادی تھی اس وقت دوسرے ایسے نیتا تھے سبتر کے دشق کی بات کے میں جنت پارٹی آئی سکتا میں اس کے بھکراو کی ستتی رہی کیا موجودہ وقت کی پرستتی کو سمجھتے ہوئے کانگریس پارٹی کے ساتھ میں لائن آف ایکشن ہے نہیں ان کے پاس سیکنڈ لیول میں نیتا نہیں یہاں دیون در فرد بیس کو سدھانشو مطل جی زائر طور پر ایک طرف پردھا مطل 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 بگر کیا آپ کا کام اور آسان نہیں ہو گیا کہ کانگریس بھی پوری طریقے س س س دیش جو ہے دیش کو ایک بیقلپک نیترت ایسا ملا ہے جس پہ نا کیول دیش کو بھروسہ ہے بھروسہ بھروسہ سو بیوان اور مان دونوں ہیں انتر راشی پٹل ہو ہندوستان کے اندر پرشاسنک ایمانداری ہو یا کوئی بھی شیطر ہو نرین موڈی جی کے نیترت نے دیش کو گورانویت کرائے دیش کے لوگوں کو گورانویت کرائے اس وجہ سے ان کے اس گورانویت آکرشن کے بھار کے سامنے کانگریس کا جہاج دھوگ گیا ہے یہ جہاج اس لئے دھوگ گیا ہے کیونکہ اس جہاج میں نہ تو وچار تھا نہ ایمانداری تھی 1947 کو جس پارٹی نے ازادی دلوائی تھی وہی پارٹی دیش کے خلاف ستر سال بعد کھڑی جائے گی یہ کوئی کھڑنا نہیں کر سکتا تھا اور آج کانگریس کی دردش کا کارن یہ ہے کہ آج کا نیتر دیش کے ساتھ نہیں دیش کے ویرودی طاقتیں ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوئی چلے چلے موجودہ وقت میں موجودہ وقت میں کیا برس ساتھ ہے لیکن بات چناؤوی چناؤتیوں کی نہیں بہت شکریہ سودان شبیتل جی آپ کا منیش گپتا جی آپ کا اکی مشرا جی اور آرن تر پارٹی جی آپ سبھی لوگوں نے وقت دیا آر نائن ٹی وی پر دراصل ہم نے سمجھنے کی کوشش کی موجودہ وقت میں کانگریس پارٹی کے ساتھ جو چلنجز جو چلوتیاں ہیں کیا تحفظ کے لئے ضروری ہوتا مگر آخر کانگریس نے کیا ووک آور دے آئے اب اگلیتا نمسکار